گوڈ ایبننگ آج کا ٹاپک ہے فیزکس میں کسی بوند کے اندر اترکت داب بوند کے اندر اترکت داب کا بینجک بوند کے اندر جو داب ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے باہر کا داب کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو جو اکسٹرا داب ہوتا ہے وہ کتنا ہوگا یا داب آنتر چاہے اترکت داب بول دے چاہے داب آنتر بول دے بات کو سمجھنا پہلے پرہن تو لکھیں دے پرہن یہ ہے بوند کے اندر اترکت داب کا بینجک بوند کے اندر اترکت داب جیسے دیکھئے ہم نے آپنوں سے یہ بتایا ہے کہ ایسا ہے یہ ادھر پیون ہے ادھر پیٹو ہے تب پیون بڑا ہوتا ہے کس سے پیٹو سے ایسے ہے یہ پیون ہے یہ پیٹو ہے تب پیون بڑا ہوگا کس سے پیٹو سے ایسا ہے یہ پیون ہے یہ پیٹو ہے تب پیون بڑا ہوگا پیٹو سے ٹھیک ہے نا آبتل سائٹ کا داب ہمیں سب جاردہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان میں سے ادھر کا داب آدھک ہے ادھر کا اس میں اوپر کا اس میں یعنی آبتل سائٹ کا داب کیا ہوتا ہے آدھک تو جیسے مان لیجئے یعنی ہم بند یہ بنائیں تو یہ پیون ہے یہ پیٹو ہے کہاں کا داب ادھک ہوگا پیون بڑا ہوگا پیٹو سے یعنی ہم پیون کا مان پانچ لے لیں تو اس کا مان لو کتنا چار تب پانچ بڑا ہے چار سے تو پانچ سے چار سے کتنا بڑا ہے ایک تو یہ کیا کہلایا اترکت داب یہ کیا ہے چاہے اترکت داب کہو چاہے دابانتر کہو چاہے اترکت چاہے ٹھیک ہے نا تو اترکت داب کا ہم بینجک لائیں گے کس کا لائیں گے اترکت داب کا چاہے ہم اترکت داب کے بینجک بول دے چاہے دابانتر ٹھیک ہے نا تو بند کی اندر اترکت داب کا بینجک یا بوند کے لئے آداب آنتر کا بینجک کیونکہ اترکت داب مانی اترکت داب ان操انی اکثر کتانا ہے تو کتنا اکثر ہے جتھر چار ہے جتھر پانچ جا دا کتانا ہے ایک ہے نا وہی اترکت داب یا دونوں کا انتر ہیتنا ہے ایک ہے نا ہے ٹھیک ہے نا تو پرخم میں رہا ہے بوند کے اندر اترکت داب کا سوت اس کو جاننے کے لیے بہت باتوں کو جاننا پڑے گا اور وہ کیا کیا ہے یعنی داب برابر بل بٹے چھتر پھل بھی پتہ ہونا چاہیے دراب برابر تو بل برابر یہی کیا ہو یعنی پی برابر کیا ہے یہ بٹے دکھ رہا ہے تو یہ برابر پی یہ ہو سکتا ہے کی نہیں اور ایک فارما ہوتا ہے و برابر تی انٹو ڈیلٹا اے و برابر تی انٹو اور ڈیلٹا یہ کیا ہے چھتر پھل نے بردھی یا پری بردھن تو اس کی بھی جرورت پڑے گی ٹھیک ہے نا بل برابر داب گونے چھتر پھل کار برابر کیا ہوتا ہے کار برابر ہوتا ہے بل گونے اس کی بھی جرورت پڑے گی یعنی جب آپ اس پرحن کو پڑھیں گے تو ان سب کی جرورت پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہم ایک چیت پہلے بناتے ہیں دیکھئے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مان لیتے ہیں آر ترجہ کا ایک بوند ہے کیا ہے یہ آر ترجہ کا ایک بوند ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اترکت داب اترکت داب مطلب باہر کی طلعہ میں جو اکشرا ہے وہ اترکت داب ہم مان لیتے ہیں کیا ہے پی اور جب اترکت داب پی ہے تو اس داب پی کی وجہ سے بوند آکار کیا ہوگا بڑھے گا ہوگا نا یہاں پر ایک بوند ہے جس کی ترجہ کیا ہے آر ہے اور اس کے اندر اترکت داب کیا ہے پی ہے اور اس اترکت داب کے قارن اس کی ترجہ کیا ہوگی بڑھے گی تو جب اترکت داب کے قارن اس کی ترجہ بڑھے گی تو مان لیجئے بڑھ کر یہ آئے ہوئی ٹھیک ہے نا کتنی بڑھ گئی ڈیلٹا آر کتنی بڑھ گئی تو کل ملا کے ہو کتنی جائے گی اب یہاں سے یہاں تک آر پلس ڈیلٹا آر ہوگا کی نہیں بتاؤ آخر یہ ترجہ کی تنی ہے آر ہے ترجہ کی تنی ہے اور اترکت داب کی وجہ سے بڑھ کی تنی گئی تو ٹوٹل کتنی ہو گئی یعنی اسٹارٹ میں بوند کی ترجہ کی تنی تھی آر اور اترکت داب کے کاراں اس کی تریجہ بڑھ کر کی تا نہیں ہوئی آر پلس ڈیلٹا آر یعنی برد دھیبال آمان کون ہے ڈیلٹا آر ٹھیک ہے نا تو اب اس اترکت داب کے دعا کیا گیا کارے نکالیں گے پہلے اترکت داب کے دعا کیا گیا کارے تو کار برابطہ بل گونے بستھاپن بل یعنی ایپ ہے اب بستھاپن تریجہ کا کتنا ہوا تریجہ جو زیتنی تھی اترکت داب سے بستھاپن ڈیلٹا آر ہوا ہے ٹھیک ہے نا چلی ایک بار سارٹ میں لکھ کے دکھاتے ہیں پھر لکھواتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا کہا ہم نے مانیہ بوند کے تریجہ کا اپٹرال آر ہے اس کے اندر اترکت داب پی ہے اس اترکت داب کی کاراں اس کی تریجہ بڑھ کر آر سے آر پلس ڈیلٹا آر ہوئی تو اترکت داب کے دوارہ کیا گیا کاری برابر ہوگا بل گونے بستھاپن بل گونے تو ڈبلو برابر بل یعنی یہ بستھاپن کتنا ہوا ڈیلٹا آر بل کے جگہ لکھ سکتے ہیں داب گونے چھے ترفل گونے ڈیلٹا آر تو داب یعنی پی اور پریشٹی چھے ترفل فور پائی آر سکوار ڈیل آر یہ ڈبلو برابر ہوگا اب ایک پریشٹی اوڑ جاں میں بردیوکار برابر ایک فارمنہ ٹی انٹو ڈیلٹا اے ہوتا ہے تو ڈبلو برابر کیا کریں ٹی انٹو ڈیلٹا اے آنتیم چھے ترفل مائنس تو آنتیم چھے ترفل یعنی فور پائی آر پلس ڈیل آر کا کیونکہ انٹیم ترجہ کتنی ہے انٹیم ترجہ کون سے لی جائے گی آر پلس مائنس فور پائی آر سکوار ہوگا نا اب یہاں پر کیا کریں فور پائی کامن ٹی فور پائی کامن اور یہ اے پلس بی کا ہول سکوار تو آر سکوار پلس ڈیل آر سکوار پلس ٹو آر ڈیل آر آر مائنس یہ آر سکوار فور پائی تو کامن ہو چکا ہے یہ اس سے کیا ہو جائے گا آر ڈیل آر سوکش مراسی ہے ڈیل آر کیا ہے تو اس کی اوپے اکشا کر دیں گے ڈیل آر سکوار کی اوپے اکشا کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا ٹی ان ٹو فور پائی آر یہ بچا ٹو آر ڈیل آر اس کی اوپے اکشا کر دیں گے اب یہ بھی ڈبلو کمان ہے اور یہ بھی دونوں کو برابر کر دو دونوں کو تب پی انٹو فور پائی آر سکوائر ڈیل آر برابر یہ تی انٹو فور پائی آر ٹو آر ڈیل آر ڈیل آر سے ڈیل آر فور پائی سے فور پائی آر سکوائر سے آر تو کیا بچا پی آر برابر ٹو ٹی تو پی برابر ٹو ٹی اپان تو یہ بوند کے اندر تیز دراب کا سو اتر مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس پرکار سے ہے تو اس کو اب ہم اچھے سے اب لکھتے ہیں دیکھنا ڈائیگرام بن گیا اب اسٹیب با اسٹیب لکھتے ہیں ہمیں رفکاری میں سمجھا دیا ہم نے تلیخ ہو کائیسے لکھو گے مان لیا مان لیا بوند کی تریجہ کیپٹل آر ہے تتھا اس کے اندر اس کے اندر اترکت داب پی ہے اس داب کے کاران اس کی تریجہ بڑھ کر آر سے آر پلس ڈیل آر ہو جاتی ہے مالیہ بوند کی تریجہ کیپٹال آر ہیں تصہ اس کے اندر اترکت داب پی ہے اس داب کے کاران اس کی تریجہ بڑھ کر آر سے آر پلس ڈیل آر ہو جاتی ہے تو اترکت داب دوارہ کیا گیا کارڈ ڈیل آر ہو جاتی ہے بل گوڑے بس تھاپن بل کے جگہ لکھ دیں گے داب گوڑے چھے ترفل گوڑے بس تھاپن داب یعنی پی چھے ترفل یعنی اے بس تھاپن یعنی ڈیل آر اترکت داب دوارہ کیا گیا کار ہے تو کار برار بل گوڑے بس تھاپن بل کے جگہ داب گوڑے چھے ترفل گوڑے بس تھاپن بل کے جگہ پر پی ہے چھے ترفل کے جگہ اے بس تھاپن ڈیل آر چھے ترفل فور پائی آر اسکوائر ڈیل آر یہ چھے ترفل پریشتی چھے ترفل فور پائی آر اسکوائر بوند کا پریشتی چھے ترفل اے کا مان ہے بوند کا بوند کا پریشتی چھے ترفل خور پائی آر اسکوائر بوند کا پریشتی چھے ترفل بوند کا پریشتی چھے ترفل ٹھیک ہے نا ہو گئے اتنا اب بوند کے پریشتی چھے ترفل میں برید بوند کے پریشتی چھے ترفل میں برید ڈیلٹا اے بھر آبار انتیم چھے ترفل مائنس پرارمدھک چھے ترفل پریشتی چھے ترفل میں برید انتیم چھے ترفل انتیم چھے ترفل کیا ہوگا فور پائی آر پلس ڈیل آر کا اسکوائر مائنس فور پائی آر اسکوائر انتیم چھے ترفل فور پائی انتیم ترجہ تو باہر والی کی ترجہ آر پلس ڈیل آر ہے اب مائنس فور پائی انتیم پرارمدھک ترجہ اب اس میں ہم نے بولا کہ فور پائی کامل لے لو تو یہ آر پلس ڈیل آر کا اسکوائر مائنس آر کا اسکوائر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا اب یہاں اے پلس بی کا ہولی اسکوائر فارمگا لگا دیتے ہیں دیکھنا دیلٹا اے برابر اور پائی کامل اے پلس بی کا ہولی اسکوائر پلس ڈیل آر سکوائر پلس ڈیل آر مائنس آر سکوائر یہ اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس ٹو اے بی اب یہاں لکھے دیتے ہیں کیونکہ ڈیل آر اتینت سوکش مراسی ہے کیا ہے یہ ڈیل آر کیا ہے بلوطری جب بہت کم باڑھے باڑھے گی پر بہت کم تا ڈیل آر بہت سوکش مراسی ہے ڈیل آر اتینت سوکش مراسی ہے تو ڈیل آر اسکوائر کی اپیکشا کرنے پر کس کی اپیکشا کریں گے ہم کس کی اپیکشا کریں گے یعنی اسی بار کی کر رہے ہیں یہ نہ کہنا ساتھ اس کی کیوں نہیں کیے یہ سوکش مراسی ہے پر اس کا اسکوائر کرنے پر اور سوکش ہو گیا اور جب اور سوکش ہو گیا تو اس کی اپیکشا کر رہے ہیں ڈیل آر اسکوائر کی نہ کی ڈیل آر تو ڈیلٹا ایکوال ٹو پائی یہاں پر آر سکوائے آجے تو بیسے بھی کٹ جائے گا اس کی اپیکشا کر دیئے تو یہ گیا آجے اس سے کھود ہے کٹ گیا تو کیا آیا ٹو آر ڈیل آر ٹھیک ہے نا 4 پائی انٹو ٹو آر ڈیل آر ڈیلٹا ا برابر ٹھیک ہے نا کینٹو ڈیل آر ڈیلٹا اے ہوتا ہے جہاں ڈیل آر ڈیلٹا اے پریشت تناہو ہے یہ بتا جا چکا پیچھے کہ ڈیلو برابر ٹی انٹو ڈیلٹا اے تو w equal to t into 4 pi اور اس کا into کر دیتے ہیں چار دونہ 8 pi r del r دیکھنا یہ 4 truja 8 pi r del r دھیان دینجے گا یہ r اور del r کا into نہ کرنا r means r del r means suksm rasi یہ ماں سوچنا کہ r سے r square نہ ہو جائے گا سر تو ایسا نہیں ہوگا r alag rasi ہے اور del r del r کا مطلب یہ نہیں کہ del into r تو یہ square نہیں ہوگا یہ رہا سمی کر نمبر دو اب بتاؤ کاری کا سوتر یہ بھی ہے کاری کا سوتر یعنی یہ کار ہے اور یہ کاری کو برابر کر دیتے ہیں ہے نا تو لیکھو سمی کرن ایک اور دو سے سمی کرن ایک اور دو سے دونوں کو برابر کر دو ایک اور دو سے کیا کریں یہ برابر اتنا یہ اس کو ایسے پریشتی ارجہ میں برد ہی بول سکتے ہیں پھر یہ پریشتی ارجہ میں برد ہی ہے یہ کار ہے پریشتی ارجہ میں اور یہ کیا ہے کار تو یہاں پر ہوتا کیا ہے جو پریشتی ارجہ میں برد ہی ہوتی ہے وہ اترکت داب کے کارن ہوتی ہے پریشتی ارجہ میں کیا پریشتی ارجہ میں برد ہی اترکت داب کے کارن تو جب پریشتی ارجہ میں برد ہی اترکت داب کے کارن ہوتی ہے تو پریشتی ارجہ میں برد ہی اور اترکت داب کے دورہ کیا گیا کار برابر ہوگا یعنی ہم یہ والا کاری و اور یہ والا کاری و کو برابر کر دیتے ہیں تو سمی کرن ایک اور دو سے یہ و اور یہ و کو برابر کرو تو کیا ہو جائے گا پی انٹو فور پائی آر اسکوائر ڈیل آر برابر ٹی انٹو ایٹ پائی آر ڈیل آر یہ ڈیل آر سے ڈیل آر یہ آر سے اسکوائر پائی سے پائی اچار دونہ آٹ تو یہ آر اٹھو پی بچا پی اور یہ آر یہ دو اٹھو آر تھا اٹھو آر ہے بھر کٹا ہے اٹھو آر بچا ہے تو یہ پی آر پی آر برابر ٹو ٹی تو پی برابر ٹو ٹی اپان آر یہ رہا بوند کے اندر اترکت داب کا بینجک ہے نا یہی بوند کے اندر اترکت داب کا سوطر ہے یا اسی کو لکھ سکتے ہیں پی بون مائنس پی ٹو برابر ٹو ٹی اپان آر داب آنطر کا سوطر چاہے اترکت داب کہے چاہے داب آنطر ٹھیک ہے نا پی بون جو ہے اندر کا داب کہلائے گا پی ٹو جو ہے وہ باہر کا تو دونوں کے دابوں میں انتر ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ رہا کسی درب کے بوند کے اندر اترکت داب کا بینجک اور یہ یہ آپ بتا دیں یہ بوند کے اندر اترکت داب کا یہ بینجک ہے یہ ہی کہہ دیا جائے بولبولے کے اندر اترکت داب کا تو بولبولے میں دو پریشٹ ہوں گے بولبول میں جب دو پریشٹ ہوں گے تو اس میں دو کا اور منا ہو جائے گا یہ بوند کے اندر اترکت داب کا سوطر ہے اور جب بولبولے کے اندر آئے گا تو یہ ہی سوطر یہ کہا جائے بولبولے کے اندر بولبولے کے اندر اترکت داب اس میں یہ ہی پی برابر ہوتا ہے پھولٹی اپان آر ٹھیک ہے نا بوند کے اندر اترکت داب ہے یہ پی برابر ٹوٹی اپان آر بولبولے کے اندر اترکت داب پی برابر ٹوٹی اپان آر یہ داب آنتا اترکت داب جو ہوتا ہے وہ کس پر نربار ہوتا ہے پریشٹ تناوہ تریجہ پر ہے نا تریجہ کے بھی قرمان پاتی ہوتا ہے تو اس کو اگلے ویڈیو میں آپ اس کو بھی دیکھ سکیں گے ہے نا چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس کا نوٹوکیسن مل جائے گا کہ یہ کب آئے گا شکریہ اگلی ڈیو ویدیو ویدیو